ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست تھے ایک کا نام انس اور دوسرے کا نام احمد تھا یہ دونوں بہت ہی اچھے دوست تھے ایک دن یہ دونوں کھیل رہے تھے کہ احمد نے انس کا گینڈ دیکھا اور کہا تمہارا گینڈ بہت اچھا ہے یہ تم نے کہاں سے لیا ہے انس نے کہا یہ بال میرے ابو نے لا کر دیا ہے احمد نے کہا کیا میں اس کو زور سے کیک لگا سکتا ہوں انس نے کہا ہاں کیوں نہیں تم اس کو کیک لگا سکتے ہو پھر دونوں مل کر کھیلنے لا گئے اور پھر انہیں ازان کی آواز آئی انس نے کہا ارے کھیل میں پتا نہیں چلا مغرب کا وقت ہو گیا میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی احمد نے کہا ہاں میں بھی ابو کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں جاؤں گا انس نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے احمد نے کہا یہ بال میرے ہاتھ میں دے دو جب تمہارے گھر پہنچیں گے تو میں تمہیں دے دوں گا انس نے کہا ہاں لے لو تو پھر انس کا گھر آ گیا وہ خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا اور بال لینا بھول گیا اور پھر احمد بھی اپنے گھر چلا گیا احمد نے گھر جا کر اپنے امی سے سلام دیا امی نے سلام کا جواب دیا اور کہا احمد آج تم نے گھر آنے میں دیر کر دی احمد نے کہا امی انس اتنے اچھی بال لے کر آیا تھا اس سے کھیلنے میں ٹائم کا پتہ نہیں جلا اوہو میں اس کی بال واپس کرنا تو بھول ہی گیا ہوں اور امی اس کی تو ہوا بھی کم ہو گئی ہے امی نے کہا میں کام سے باہر جا رہی ہوں یہ بال مجھے دو میں اس میں ہوا بروا دوں گی پھر احمد نے وہ بال اپنی امی کو دے دیا اور پھر وہ اپنے ابو کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا تو پھر جب گھر آیا تو اس کی امی گھر آ گئی ہوئی تھی پھر احمد نے اپنی امی سے سلام دیا اور کہا امی آپ نے بال میں ہوا بروا دی تھی امی نے پہلے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا ہاں بیٹا میں نے بال میں ہوا بروا دی تھی پھر احمد نے اپنی امی کا شکریہ ادا کیا اور کہا جزاک اللہ پھر احمد نے کہا کہ امی کیا میں انس کو اس کی بال واپس کر کے آ جاؤں اس کی امی نے کہا ہاں بیٹا ضرور دے کر آ اس کی بال تو پھر وہ اس کی بال واپس کرنے چلا گیا جب احمد اس کی بال واپس کر کے گھر آیا تو اس کی امی نے پوچھا احمد بیٹا کیا تم نے اس کو بتا دیا کہ تم نے بال میں ہوا بروای ہے وہ خوش ہوا ہوگا احمد نے کہا نہیں امی میں اسے نہیں بتایا امی نے حیران ہو کر کہا کیوں نہیں بتایا بیٹا احمد نے کہا امی میں نے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اور اللہ مجھے اس کا ضرور ثواب دیں گے امی نے یہ سن کر کہا ماشاءاللہ میرے بیٹے نے اللہ کے لیے نے کی یہ ہے اللہ تمہیں اس کا ضرور ثواب دیں گے تو پھر احمد خوشی خوشی سونے چلا گیا پیارے بچو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے اس طرح اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارے والدین بھی اور آخرت میں بھی ہمیں جنت میں عالی مقام حاصل ہوں گا